یہ جو آئیڈیالوجی ہے یہ صرف مسلمانوں سے این افرد کرتی اس آئیڈیالوجی نے ماتمہ گاندی کو قتل کیا ویم موڈی کی سپیچ میں پاک کا ذکر تک نہیں سردار والا بھائی پٹیل کے سپنوں کو عمران کے بھاشر میں پندرہ بار موڈی کا ذکر نیرندر موڈی کو یہ یہاں سے پلیٹ فارم سے پھر یہ کہنا چاہتا ہوں درے ہوئے دیش کے درے ہوئے نیتا کی بان سکتا پچیس بار عمران نے لیا بھارت کا نام چھپیس بار دیا کشمیر کا حوالہ آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ازاد کشمیر پہ کچھ ہمیں سبق سکھانے کا کیا پاکستان بھارت اور پیم موڈی سے اس قدر ڈر گیا ہے کہ وہاں کے نیتاؤں کے دل و دماغ میں صرف موڈی ہی موڈی ہیں بھارت اور پاکستان دونوں ست انتہ دوس ایک دن کے انتر پر مناتے ہیں بھارت آج بنا رہا ہے جبکہ پاکستان نے چودہ اگست کو آزادی کی سالگرہ منائی پردارمتری نرندر موڈی نے لال قلعے کی پراچین سے جب دیش کو سمبودت کیا تو ان کا کونفیڈنس دیکھنے لائب تھا قریب بانبے منٹ کی بھاشر میں موڈی نے ایک بار بھی سیدھے طور پر پاکستان کا نام تک نہیں لیا جبکہ امران خان چودہ اگست کو پاکستان کے ستنتہ دوس پر اپنے بھاشر میں تقریباً شرمات سے ہی بی جے پی اور پی اے موڈی پر اتر آئے چھتیس منٹ کی اس پیچ میں امران نے پندرہ بار پی اے موڈی کا نام لیا جبکہ بھارت کا ذکر پچیس بار اور کشمیر کا جملہ چھبیس بار اچھالا پی اے موڈی کے بھاشر میں دیش کے بیکاس پر زور تھا آرٹیکل تھری سیونٹی ختم کرنا کیوں ضروری تھا اس پر تلیل تھی یہ آرٹیکل تھری سیونٹی یہ تھٹی بھائی ایک اتنا مہتوپون تھا اتنا آنیواریر تھا اسی سے بھاگے بدلنے والا تھا تو ستر سال تک اتنا بھاری بہمت ہونے کے بہت بھی آپ لوگوں نے اس کو پرمننٹ کیوں نہیں کیا اور دیش آگے کیسے بڑھے گا اس کا خاکہ تھا لیکن اس سے تر پاکستانی پی ایم کا بھاشر یہ صاف کرنے کیلئے کافی تھا کہ امران کس طرح سے پی ایم موڈی اور بھارت بوبیا کے شکار ہیں جو لوگ تین سو ستر کے پکشبے بقالت کرتے ہیں بیوری ریپورٹ ان کو دیت پس رہا ہے